حضرت عربات عربات اسلام علیکم ایکٹیو وائس اور پیسے وائس کے حوالے سے ہماری کچھ ویڈیوز پہلے سے چل رہی ہیں آپ نے ان میں بہت کچھ سیکھا ہے اور مزید آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا پچھلی ویڈیو میں ہم نے فیل حال کے حوالے سے اور اس کے جو نیگٹیو سنس ہے یا انٹیروگیٹیو سنس ہے ان کو ہم نے کچھ پریکٹس کی ہے تو اب ہم مزید اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے فیل ماضی کے کچھ فکریں لیں گے اور ان کے جو ایکٹیو وائس ہے ان کی اور پیسے وائس یہ چیزیں ہم سیکھیں گے ایکٹیو وائس اور پیسے وائس بڑا ایم پورشن ہوتا ہے اگریزی زبان کا تو آپ نے اس کو توجہ اور میند سے سیکھنا ہے یہاں پہ ہم اب فیل ماضی کے حوالے سے فیل ماضی متلک فیل ماضی جاری اور فیل ماضی مکمل کے حوالے سے کچھ چیزیں سیکھیں گے کچھ پریکٹس کریں گے اور یہ پریکٹس جو آپ نے ویڈیو تک کی محدود نہیں رکھنی ہے بلکہ آپ نے اس سے آگے چل کے آپ نے اس کو بکس سے اور آپ نے جو آپ کے الپنگ بکس ہیں وہ ہیں اور اس کے علاوہ گریمر کی بکس ہیں ان سے آپ نے مزید سیکھنا ہے اور مزید پریکٹس کرنی ہے خاص طور پر اس میں جو نائند کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے بڑا ایم کوئسٹن ہے ان کے پیپر میں بھی یہ والا کوئسٹن آتا ہے تو آپ نے اس کو توجہ سے اور میند سے سیکھنا ہے امید ہے کہ آپ کو ان ویڈیوز سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اب ہم کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم تھوڑا سا مزید پریکٹس کر لیتے ہیں پچھتی ویڈیو کی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی ساری ویڈیو جو پچھلی ہیں وہ آپ نے دوبارہ سے دیکھنی ہے اور ان کو بار بار دیکھتے رہنا ہے تاکہ آپ کو بہتر انداز میں جو بات سمجھا سکیں اب کمپیوٹر کی سکرین کے بجلتے ہیں عزیز طلبات طلبات پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ پریکٹس کی تھی ایکٹیوائز اور پیسیوائز کے حوالے سے نائنٹ کلاس کا بڑائیم کوئسٹن ہے اور یہ بورڈ کا بھی کوئسٹن ہے تو اس میں آپ مزید امنی پریکٹس کو جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر پریکٹس کریں تاکہ آپ کی سکل امپروو ہوں اور آپ اس کو بہتر انداز میں کام کر سکیں یہاں پہ جو ہم مزید پریکٹس کرنے جارے ہیں وہ ہے سم پریکٹس بھی پاسٹنس اور نائنٹیو سنس پاسٹنس میں نائنٹیو سنس کے حوالے سے ہم نے یعنی نائنٹیو جو فکریں ہوتے ہیں جن میں منفی انداز استعمال کیا گیا ہے اس کو کیسے تبدیل کریں گے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے پریزنٹنس کے حوالے سے کچھ پریکٹس کی تھی اس میں پاسٹنس کے حوالے سے بھی پچھلی ویڈیو میں پریکٹس کی ہے اس کے بعد جو پریزنٹنس ہے اس میں سوالیہ فکریں اور جو منفی فکریں ہیں نائنٹیو سنس ہے اور انٹیروگیٹیو سنس ہے اس کی پریکٹس کر چکے ہم اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو مزید جواب آپ کی سکل امپروو ہوتی جائیں اب آپ کو جو نئی پریٹس ہے اس میں سم پریٹس with past tense negative sense آئی ڈیڈ ناٹ پونیش یہ آئی ڈیڈ ناٹ پونیش ہیم یہ فکرہ ہے ایکٹیو وائس کا یہاں پہ ہم نے اس کو پیسے وائس میں تبدیل کرنا ہے یہ دیکھیں آئی ڈیڈ ناٹ پونیش بائی می ہیم یہ object تھا اس کو ہم نے subjective میں لے آئے ہیں تو ہی بن گیا ہیم سے ہی بنا دیا ہم نے اس کے بعد دیڈ ناٹ کو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ fail جو ماضی ہے اس کا فکرہ جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے دیڈ ناٹ کو was not اور third form استعمال ہوتی ہے پیسے وائس میں یاد رکھیں کہ ہمیشہ fail کی جو ہے وہ تیسری عالت استعمال ہوتی ہے یہاں پر ہیم کو ہی بنا دیا گیا ہے he was not punished by me اور یہ پیسے وائس ہے اس کے بعد اگلا فکرہ ہے they did not write a letter ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ subject اور یہ did not write negative verb subject verb اور object کا pattern ہے یہ a letter جو وہ object کو ہم فکرے کے شروع میں لیں گے a letter اور did not کا بن جائے گا was not اور write سے third form یہ استعمال ہوگی third form of verb جو ہے وہ written اور پھر they ہے تو by them ہو جائے گا چونکہ ہم نے اس کو جو subject ہے اس کو by کے بعد لکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کا proper جو ہو پیسے وائس بن جائے we did not read the lesson یہ فکر ہے we did not یہ did not استعمال ہوا ہے read استعمال ہوا ہے the lesson یہ ایکٹیو وائس ہے اور ہم نے subject وہی ہے did not write یہ did not read یہ جو ہے وہ verb ہے اور یہ object ہے the lesson تو the lesson کو ہم فکرے کے شروع میں لیں گے یہ the lesson اس کے بعد did not read کا بن جائے گا was not red was not red یہ read ہے اور اس کو read پڑھتے ہیں اور یہاں پہ read پڑھیں گے اور وہی جو ہے وہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے objective form میں جا کے یہ objective اس کا بنتا ہے جو objective form ہے وہ ہے us تو وہی جو ہے اس میں تبدیل ہو گئے the lesson was not read by us یہ پیسے وائس ہے اس کے بعد the servant was not lightning the fire یہ the fire یہ دیکھیں subject ہے the servant was not lightning verb ہے اور یہ the fire object ہے subject verb object object کو ہم فکرے کے شروع میں لیں گے یہ the fire اس کے بعد did not یہ was not was not lightning تو یہ was not being یہ ing کا استعمال ہوا ہے اور ing کو ہم جو پیسے وائس ہے اس میں کس کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں being کے ذریعے the fire was not being lit by light کی دوسری جو وہ light lit اور third form میں lit ہوتی ہے by the servant یہ the servant جو آپ فکرے کے آخر میں چلا گے یہ یہ پیسے وائس ہے اس کے بعد مزید he was not laughing at me اس سے پہلے ہم نے اس کو he is not laughing at me پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا تھا تو یہاں پہ جو وہ he was not laughing اور I was not اور ing ہے تو being استعمال ہوگا ٹھیک ہے me سے کیا بن گیا یہ me ہے me جو ہے وہ i بن گیا she جو وہ subjective ہے تو یہ اس کا جا کے by hair بن گیا ہے by کے بعد ہم objective form لکھتے ہیں یعنی subject verb object کو ہم جو ہے وہ change کر کے object کو فکرے کے شروع میں لے آتے ہیں درمیان میں جو verb ہوتا ہے اس کو tenses کے حوالے سے تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر جا کے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں me کو جو ہے object ہے وہ subject کی جگہ آجاتا ہے اور she جو ہے وہ by hair یہ پیسے وائس میں object کی جگہ استعمال ہوتا ہے he was not playing football یہ football ہے football جو ہے وہ object ہے ہم اس کو فکرے کے شروع میں لے آئیں گے was not playing پھر وہ ing ہے تو was not being played being played یہ playing کی third form جو ہے وہ played ہے اور اس کے بعد by کے بعد he کو ہم نے objective form لے جا کے him لکھ دی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے اس کو active wise سے پیسے وائس بنانے کا اس کے بعد he was not reading a book یہ اگلا فکر ہے تو he جو ہے وہ subject ہے was not reading he کہ he subject ہے was not reading جو وہ verb ہے اور a book جو وہ object ہے تو ہم object کو a book was not یہ was not یہ reading ہے تو یہاں پہ was not being آئے گا b e i n g یہ being read by him he سے him بن گئے اس کے بعد he was not writing an essay تو یہاں پہ subject he ہے was not writing verb ہے اور an essay یہ an essay جو ہے یہ object ہے یہ negative جو ہے وہ negative ہے تو ہم اس کو بنا دیں گے an essay جو ہے وہ فکرے کی شروع میں آ جائے گا اور was not being written was not being written آئے رائٹنگ کے لئے ing کے لئے being استعمال ہوتا ہے اور write کی third form استعمال ہوتی ہے written اور he ہے تو buy him یہ جو ہے وہ پیسے وائز کا فکر ہے اس کے بعد i have bought a house یہ اب تھوڑا سا tense change ہوا ہے اور has ہے میں چلے گئے ہیں تو یہ جو have ہے i have bought a house یہ جو اس کا دیکھیں house جو ہے وہ object ہے اور i subject ہے تو ہم subject وروابجیکٹ کو have bought ٹھیک یہ تو a house یہاں پہ آ گئے اور یہ have as have کو has been bought بھائی می یہ پیسے وائز اس کا وہی have won the match active وائز وہی subject ہے اور match جو object ہے درمیان میں have won ہے تو the match was won the match was won by us لیکن یہاں پہ جو ہے وہ have won ہے تو یہاں پہ یقیناً جو ہے وہ جب ہم اس کو change کریں گے تو ہم اس کو یہاں پہ واز کے بجائے جو ہے وہ the match had been had been had اور been استعمال ہوگا had been won by us he has written letter یہ active وائز ہے یہ subject ہے اور یہ has written یہ ورب ہے اور a letter جو ہے وہ object ہے تو یہاں پہ a letter کو فکرے کے شروع میں لیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں has has written کو has been written has been written by him اور یہ فیل حال مکمل کا فکرہ ہے تو اس کو فیل ماضی مکمل میں ہے اس کی جگہ ہم کی استعمال کریں گے had been had been written by him یہ پیس وائس ہے اس کے بعد he already made t یہاں پہ had already made ہے یہ subject ہے ہم t کو یہاں فکرے کے شروع میں لیں گے یہاں پہ جو فکرہ ہے اس کا active وائس اور passive وائس مناتے ہوئے تو یہ یہاں پہ t had been already made by i say him یہ جو ہے active وائس کھنی ملتی یہ جو آئی active وائس کیا سے نیچے آگئے یہ active وائس کھنی ہے بلکہ یہ جو پیسے وائس بن گئے اس کے بعد the pn head rung the bell pn head rung rung bell یہاں پہ head rung ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو head ہے اس کی مزید تبدیل نہیں ہوتا بلکہ head اسی طرح رہے گا the bell the bell fikrے کے شروع میں آ جائے گا the bell head rung by the pn pn جو ہے اس کا subject تھا اس کے بعد مزید کچھ practice کر لیتے ہیں اس میں he had already been made by him یہ پہلے میں لکھ دیا ہے یہاں پہ دوبارہ یہ sentences کچھ آگے پیچھے ان کی تبدیلی آگئی ہے اور یہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو یہ اسی کا فکرہ جو میں لکھا تھا وہ وہی ہے اس کے بعد they had finished the work یہ active eyes ہے اور the work object ہے تو یہ فکرے کے شروع میں آجائے گا اور بن جائے گا the work had been or finished جو already finished دی ہے صرف by them جو اس میں استعمال ہوگا they سے by them اور یہ پیس وائز کا فکر ہے here chained clothes یہ clothes ہے active eyes کا فکر ہے تو head clothes یہ فکرے کے شروع میں آجائے گا اور head been chained here پہ آپ دیکھیں head been chained head been chained اور she سے کیا بن گیا بھائے یہ she کی objective form ہے اس کے بعد مزید they have bought new clothes for wedding یہ active eyes کا فکر ہے اور یہ پہ clothes new clothes یہ object ہے تو اس کو فکرے کے شروع میں لکھ دیں گے اور اس کے بعد have head been بن جائے گا اور bought fill یہ بارٹی ہوتی ہے تو بارٹی لکھیں گے far wedding مزید information ہے اس کو یہ پہ لکھیں گے اور by them یہ they بن گیا by them تو یہ کچھ practice تھی جو ہم نے active eyes passive eyes کے حوالے سے کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ اس میں بہت سی باتیں سمجھ آگئی ہوں گی کیسے ہم نے tense کو تبدیل کرنا ہے اور کیسے ہم نے نئے فکرے بنانے تو آپ جو ہے وہ جاری رکھیں اور کوشش کہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ practice کریں اپنی book سے consult کریں اس کے علاوہ جو grammar کی books ہوتی ہیں ان میں سے تاکہ آپ کی جو skill ہے وہ improve ہو سکے اور آپ بہتر انداز میں قوم کر سکیں